اسلام علیکم ویئرز آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں پنجابی کڑی پنجاب ہو اور وہاں کڑی نہ بنائی جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تو آج ہم بہت ہی مزدار بہت لذیذ بہت یمی سی کڑی بنائیں گے اور اسے ہم کھائیں گے چاولوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ سفید چاول جو ہیں ابلے ہوئے چاول بنائے جاتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پنجابی کڑی کیسے بنتی ہے اور اس میں کون کون سے اجزہ شامل کیے جاتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں سب سے پہلے میں نے تقریباً ٹو اینڈ ہاف کپ جو ہے یعنی اڑائی کپ جو ہیں وہ لے لیے دہی کے اور اسے اس طرح سے ایک برتن میں ڈال لیا اب میں اسے ایک برتن میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی یہ میرے پاس جو ہے پھینٹنے کے لیے آپ کو پتا ہے یہ بیٹر ہے یہ ہینڈ والا بیٹر ہے دوسرا نہیں ہے مشینی نہیں ہے میں اسے ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی تاکہ اس کے اندر سے وہ لمس جو ہیں وہ ہتم ہو جائیں تو اب یہ دیکھیں یہ تقریباً پھٹ چکا ہے ابھی میں اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً تیرہ ٹیبل سپون کے قریب بیسن بیسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں لازمی جز ہوتا ہے ہمارا کڑی کے لیے تو اسے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اڑھائی کپ جو ہیں ہمارے پاس دہی ہے تو اس میں تیرہ ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے بیسن یہ ویسے ماپ کے مجھے نہیں پتا کتنا بنے کا لیکن میں کیونکہ ٹی سپون ٹیبل سپون یا پھر کپ کے حساب سے ہی ڈال دی ہوں میں نے اس میں تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ ڈال دی ہے سرخ مرچ ساتھ میں نے ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے حلدی ڈال دی اور تقریباً ڈیٹ ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ساتھ میں اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی جب میں نے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا چھے کپ پانی یعنی اڑھائی کپ میں نے لیا تھا دہی اس میں میں نے تیرہ ڈیبل سپون ڈال دیا اور چھے کپ میں نے پانی شامل کر دیا اس کے ساتھ جو میں نے نمک مرچ حلدی اور گرم مسالہ ڈالا وہ بھی آپ کو مقدار میں نے بتا دی تو آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے دوسرے سٹیپ میں میں کروں گی میں یہ کہ جو ہمارے پکوڑے بنانے والا میٹریل ہے اسے تیار کر لوں گی تو یہاں میں نے لے لیا ہے دو کپ جو ہے بیسن اس میں میں نے شامل کی ہے اجوائن ون ٹی سپون نمک تقریباً میں دو ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ میں شامل کروں گی اس کے اندر سرخ مرچ اور سرخ مرچ جو ہے وہ بھی ون اینڈ ہاف ٹی سپون شامل کروں گی اس کے ساتھ میں نے زیرا لیا ہے اور زیرہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے ابھی یہاں پر میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بیسن کو میں نے چھان لیا تھا اچھی طرح سے دونوں چیزوں میں ڈالنے سے پہلے یعنی جو میں نے اس کی دہی کا میٹریل تیار کیا اس میں بھی اور اس کے لیے بھی میں نے اسے اچھی طرح سے چھان لیا تھا یہاں میں نے دو جو ہیں درمیانے سائز کی پیاز لے لی تھی اور اسے سلائسز کی صورت میں چاپ کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی سی پتلی سی تھن سی اس کی لیئر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے پیازوں کی میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی اس کے اندر یہ تھوڑا ابھی لگ رہا ہے کہ پانی وغیرہ ڈالنا پڑے گا کچھ بھی تو آپ اس ٹیٹ پہ فوراں پانی مٹ ڈالیے گا آپ پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں پیاز بھی اپنا پانی چھوڑے گا یقینا تو کچھ جو ہے اسے ٹائم چھوڑ کے پھر اس کے بعد اس میں پانی شامل کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ رہے کتنا ڈالنا یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی سی ہمارا میٹریل تیار ہو گیا اسے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب میں نے کیا یہ ہے کہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ سرسوں کا تیل لے لیا ایک کپ سرسوں کا تیل لے کے میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں میتھی دانہ ہے کلونجی ہے زیرہ ہے میرے پاس ثابت سرخ مرچ ہے اور ساتھ میں نے دیا ہے تیز پات یہ آپ کو پتہ ہے کڑی پتہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ بریانی میں بھی استعمال کیا رہتا ہے اور کڑی میں بھی استعمال کیا رہتا ہے تو یہ جو ہے میں ڈال کے اسے ہلکا سا جو ہے وہ فرائے کر لوں گی یعنی اتنا ہو جائے کہ جب اس کی خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح سے تیل میں سے آنا شروع ہو جائے تو اس وقت پر میں اس کے اندر وہ میٹریل جو میں نے دہی سے بنایا تھا اچھا آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سرسو کا تیل ہے وہ کڑی کے اندر بڑا رچ ٹیسٹ دیتا ہے بڑا فلیور اوبر کے آتا ہے بڑا مزیدار ذائقہ اس سے بنتا ہے پیور جس کو پنجابی کڑی کہتے ہیں اس کا فلیور ہی جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنتا ہے اسی سرسو کے تیل سے تو آپ اپنے کھانے میں یعنی اپنی کڑی میں سرسو کا تیل استعمال کر کے دیکھیں یقین کریں آپ کو عام کڑی کے نسبت یہ بہت ہی منفرد سر لگے گا تو ابھی ہم نے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے کڑکڑا لینا ہے آئل کو یعنی یہ جو ہمارے پاس تیل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ عام آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر جو ہے یہ جو میں نے لسی بنائی تھی یعنی بیسن ڈال کے تیار کیا تھا یہ میٹیریل میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک دفعہ تیز آنچ کر کے جب یہ اوبلنا شروع کر دے گا تو پھر اس کی آنچ کو میں ہلکا کر دوں گی اچھا یہاں اس ٹیج پر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں میں نے ون ٹی سپون لے کے املی اسے بھی گو دیا تھا اور اس کا وہ جو گٹلی وغیرہ ہے سب کچھ نکال کے اس کے پانی کو اس میں شامل کر دیا ہے کیونکہ دہی میرا کھٹا نہیں تھا اور جب تک کڑی کھٹی نہیں ہوتی تب تک اس کا کوئی ذائقہ نہیں آتا ہے تو یہاں جو ہے ہماری یہ کڑی پکنا شروع ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر چمچ یوں ہی چلاتے رہیں گے پھر اس کے بعد اس کی آنچ آہستہ کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو تقریباً 45 منٹ تک آپ ہلکی آنچ پر ہی پکائیں گے کیونکہ اگر یہ بہت تیز آنچ پر آپ پکائیں گے تو اس کا فلیور کچھا کچھا سا آئے گا جو کہ مزہ نہیں دے گا آپ کو تو یہ دیکھیں ہماری کڑی یہاں پر پک رہی ہے اس کی شکل دیکھیں کتنی اچھی ہے کتنی زبردست ہے جب یہ تیار ہو جائے گی تو یہ اس سے بھی زیادہ مزہدار جو ہے لگنا شروع ہو جائے گی ہے دیکھیں ہماری کڑی پکنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اپنی آنچ کو بالکل لاحصہ کر کے اسے پکائیں گے اور تقریباً 45 منٹ تک اس کو پکاتے رہیں گے موسیقی 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 تو یہ تقریباً جو ہے وہ پکنے کے قریب ہے اب ہم دوسری جانب جو ہے وہ اپنے پکوڑے دیار کر لیں گے اسے بند نہیں کریں گے بلکہ یہ یوں ہی پکتی رہے گی دوسری جانب میں نے جو ہے ایک پین لیا اور اس پین کے اندر میں نے ڈال لیا ہے آئل اور آئل کو میں اچھی طرح سے گرم کر کے اس میں پکوڑے ڈال دوں گی پکوڑے شامل کر کے میں انہیں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی فرائے آپ کو کرنے کا پتہ ہے جب براؤن ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ نکال لیتے ہیں پکوڑوں کو تو پکوڑے جو ہیں وہ کڑی کا بڑا اہم جوز ہے اگر نہ ہو تو ذائقہ ہی نہیں دیتے ہیں تو ابھی ہم پکوڑوں کو یہاں پر فرائے کر لیں گے تو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں ابھی ڈالے جا رہے ہیں تو جب تک یہ پکتے ہیں آپ انتظار کیجئے موسیقی یہاں پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں تیار ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم دوسری دفعہ بھی ڈال کے انہیں فرائے کر کے نکال لیں گے اور پھر انہیں کڑی میں شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں رڈی تو ابھی ہم لوگ اپنے پکوڑے جو ہیں وہ ڈالیں گے کڑی کے اندر کڑی بھی ہماری جو ہے وہ آلماس زبردستی تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پک پک کے یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے کتنا مطلب پتیلے میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس پین تھا یہ کتنی بھری بھری سی لگ رہی تھی اس وقت پہ تو ابھی یہ دیکھیں کتنا کم ہوتا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے پکے کم ہو جاتا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر پکوڑے شامل کیے ہیں کچھ جو ہے گارنشنگ کے لیے بھی میں چھوڑ دوں گی دو تین باقی کے تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی پکوڑے اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے ویسے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اتنے بھی بہت ہوتے ہیں کتنے کھالینے ہوتے ہیں ہم نے کوئی دو دو کھالیں گے تین کھالیں گے چار کھالیں گے اس سے زیادہ تو نہیں کھایا جاتا اور یہ بہت انف پکوڑے بن جاتے ہیں تو اسے میں چار پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں میں تڑکہ تیار کر لوں گی تڑکے کے لیے میں نے ڈالا ہے اس کے اندر زیرا اور زیرا میں نے لیا تھا ون ٹی سپون اس کے ساتھ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ جو سرخ ثابت مرچ میرے پاس تھی اس کو شامل کر لوں گی تین سے چار اور تھوڑا سا یہ جو میرے پاس پتے ہیں کڑی پاتھ ان کو کہا جاتا ہے یہ بزار سے آپ کو عامل جاتے ہیں تیز پاتھ ان کو کہا جاتا ہے تو اسے میں جو ہے تڑکے کے لیے فرائے کر کے تڑکہ اس کے اندر لگا دوں گی زبردست ہی ہماری کڑی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بس ہی ابھی ہم لوگ اس کو سب کریں گے اور مزے مزے سے کھائیں گے اگلے ہوئے چاولوں کے ساتھ آپ بھی گھر میں بنائیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا ویسے ہی دیکھ کر نہیں ضرور ضرور فیڈ بیک دیں یہی ہے آپ کی طرف سے حسلہ آفزائی ہے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ